موسیقی 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 بلکہ بہت اچھی دوستی کر لی ہے اور تم ان کے لیے افزباد دشتی دعوت کرنے والی ہے رامن don't worry دعوت ہوگی اور ہماری طرف سے اچھا ہے کہ وقت مگر اپنے ہو جائے تو ایسا نہ ہو میں کسی اور انبائٹی کسی اور موسیقی 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 تو میں نے وہ میرے دوست حروم نے اسے ملکر بنایا تو آرے بھی چلے گئے اور اب میں نے کچھ تھکتا جا رہا ہے تو میں ایک اچھی راکٹر ہوں ڈیڈیکیٹر ہوں ہمدر ہوں اور پھر تم بہار کے حسمت آمی دیکھ چکی ہے جی میں ذہن کوشش کروں لیکن ہمارے ہاں سابر نہیں ہے کہ سنسیرچی اور آنسٹری کی بہت کمی ہوتی جا رہے ہیں اب کوڈا فیٹک تو بالکل بدرتا جا رہا ہے تو ٹھیک کریں اسے ایسا دلاؤں جنگ لوگوں کو سکمی کا ہمارے ہاں پوائنٹمنٹس کب ہو رہے ہیں ایک تو پرابلم نہیں ہے کہ زیادہ تر نئے ڈاکٹرز بہا جا رہے ہیں اب یہ اتنے انٹریوز ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں کچھ پر ڈاکٹرز اور میرے سے ضرور میں ہیں تو میں لیکھ پڑھ اور ایسا دلاؤںتر بہراندب رہو اور چار بہت بکلی ہے جی چکر نہ کریں آپ جی چائیں گے شرط بگر آلے آپ کیا باتیں کردیں میں پندر نمبر والے پاریسر پر رہا ہوں ایک آر گیا مبارک ماج ان کا آپریشن ہوا ہے کیا بات کر رہے ہیں سانس کاف میں نے پلکٹانوں سے سونا ہے رن آل ہوئے ہیں میں پیشن کی بات کر رہا ہوں اس نام کا کھلاڑی تو نہ ہماری جی مہینہ نہ اونچی جی مہینہ مجھے ہیں میں جات کے لئے آجتے بات کر سو مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں ملو بھئی وہ تمہاری سیلنگ فین پھر سے آگئی جب بھی آتی ہے نا سب پر فار کر اچانت ہی آتی ہے چالو یار ان لوگ کو پاک سایا کرتے ہیں یہ اتنی آسانی سے ٹرنے والی چیز نہیں ہے جورنلسٹ ہیں یہ خیار رکھنا ایسا ویسا کچھ لکھ دیا نا تو مصیبت ہو جائے گی اکل مندی اسی میں ہے کہ تم ایک بار ان سے مل لو میں آرام ستال دلو جسے دیکھو جورنلسٹ بنا ہو بھیجے تو لگتا یہ جورنلسٹ کا بھی بہانہ ہے ہلو اری آپ مجھو پہچاند گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بدسلات ہیں ہمارے ہاتھ لوگ کو بیسی باتیں بنانے کی عادت ہے دیکھیں معاف کیجے لیکن میں زیادہ بہت آپ کو لوں گی بھی نہیں اس وہ اکی در بھٹری یہ پیس میرا پتاڈ رکھ لیں جب بھی آپ کو فرطت ملے نا مجھے فون کر دی جگا میں آ جاؤں گی انٹیو کے لیے اوکے جی اچھا جنا ایک بات اور کرو چھوٹی سی ایک سیکنڈ چاہی کہیے کہیے بلا تکلف کہیے ایک سیکنڈ تو ہے ہمارے بار وہ آج کیلی میں نے اپنے دھر والوں کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کروں اپنے دھر بلاؤں بڑا دیر کو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آجیں جب آج رات کی آج بہت مشکل ہے کسیس کے بعد از ہمارے ہوتے میں ریسپشن ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جولیویس بھی آ رہے ہیں آپ ایسے کیلئے کرتی آج وہاں آجیں وہ تو میں آ جاؤں گی لیکن میری شرط ام سوری مجھے میرے میں شرط لگانی چاہیتی اچانکہ میں نے ویسی لگا دی لیکن اگر میں شرط ہار گی نا سب لوگ بہت مزار پڑائیں گے آپ پانچ نیت کے لیے تو آئی سکتے ہیں نا لیکن آپ آج ریسپشن میں ضرور آئیے گا بلکہ اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ لائیے گا اگر اندر آنے میں کوئی دکت ہونا تو میرا نام لیتی جائے لے آہ نام میرے سکتے ہیں اوکے بھائی سیوریس پڑائی مجھے سکتے ہیں خوپی یہ روز بھینڈی کیوں بنتی ہے آپ ہیں بہت پائدہ مند ہوتی ہے اپنے باپ سے یا بہن سے پوچھو کیا کروں گے پوچھ کی دیکار ہے سوال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں وہ اتنی بدشکل اور بدمزہ کیوں ہوتی ہے بینڈی تو بدمزہ نہیں ہوتی ہے اپنی بات تو تم رہنی ہی دو تم تو دبائیوں کے ساتھ رہ رہ کے اسی طرح کی مزدگی آتی ہوگی ہے میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کھانے کی کسی چیز کی برائی کرنا انتہا ہی ناشکری ہے چل چھوٹی ہوئی پہلے کہہ رہی تھی کہ جھوٹ نہ بولا کرو اب کیونکہ جھوٹ بولنا میں نے بلکل ختم کر دیا تو کہہ رہی کہ جھوٹ بولو بہلے چیز مجھے نہیں اچھی لکھتی اس کو کیسے کہہ دوں کہ اچھی ہے تو بیٹا مت کھاؤ اور بھی چیزیں میں اس پر لکھتی ہیں وہ کھا لو ہاں بہتے ہو جو تم دعوت کرنے والی انتے ہیں کھلاریوں کے لیے اس کا کیا ہوگا مجھے پہلے سے بتا دو ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا آج اور نوم کا ہوتیل میں ریسپشن ہے اس لئے دعوت نہیں ہو سکتے ہم ریسپشن پہ یاد آیا کہہ تو میرے نام بھی آیا ہے ریلی؟ گوڈ پھر تو ہم بھی جائیں گے ہنہ دیالی سرش تم بھی جائیں گے سوری بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس دعوتوں کے لیے وقت کا ہوں رسی بھی آپ مجھے ایک امپورٹنٹ اپریشن کرنا ہے لیکن پھر ہم کس طرح جائیں گے کہہ تو آپ کے نام کیوں پر ہے جانا کون سا فرس سنت ہے یہ کسی ڈاکٹر نے انسکر میں لکھ دیا ہے کہ اس دعوت میں جانا بہت ضروری ہے مجھے نہیں پتا میں ضرور چاہوں گے اہو تو رو کون رہا ہے تمہیں تم دوروں چلی جانا میرا کار ساتھ دیتی جانا مقر آپ کے بخیر ہمیں کوئی کیسے جانے دے گا پیسے بھی وہاں تو ہزاروں لوگ ہوں گے ان ہزاروں لوگوں کا کیا بالکل ہی تمہار خراب ہو گیا ہے حیرت میں کچھ نہ کوئی ضرور کرلوں گے اور زرش تم کو چلنا پڑے گا اور کوئی بھانا نہیں چلے گا ہاں اچھا بھئی لیٹس ایب لانچ شام کو دیکھا دائے گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کرم سے اور اپنے بلبوتے پر میں ناشتین پر آگیا ہوں ورنہ ہم میری پاملی میں تو کسی نے بھی کرکٹ نہیں گئے اورنا میرا کوئی سوست تھا چھوڑو بھئی میں قریب جا کے سنوں گی نا کوئی ضرورت نہیں یہیں کھڑے ہو کے دیکھو سا تھوڑا ہے تو قریب جلو نا تھوڑا سا اور آپ کرکٹ کے سوپر سٹرام بن گئے سنویں اکنی اچانک شورت پاکے آپ کے مزاج میں بھی اسے پڑھائیں جی نہیں میرا مزاج میرا بیہیور ہمیشہ تو اتنا ہی برا تھا لاس ماچ میں آپ کے برلن پرفارمنس کی وجہ سے ہم ہارا ہوا ماچ جیت گئے اس لئے آپ ہاتھوا بن گے کیا یہی وجہ ہے آپ کے غرور ہونے کے مجھے معلوم نہیں تھا اچھا ہوا آپ کو مجھے بتا دیں ارے ارے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا نہیں مجھے تو کوئی سوال نہیں کرنا نہیں کمال ہے ایک جنرلسٹ ہونے کے باوجود آپ کوئی سوال نہیں کریں کیجے کیجے کیا کروں ویسے آپ سب لوگ کے سننے کے بہت خوشی ہوگی کہ آج ہمارے درمیان بی بی سی کی سپورٹس کی نمائندہ بھی ہیں مصر آمین